پاکستان ورسی اسٹریلیا سیریز میں عثمان حواجہ کا بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے ہر لوگ اور تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں عثمان حواجہ عثمان حواجہ کی شوز عثمان حواجہ پلسطین یہ مسئلہ کیا ہے اوہرال اس میں ایشو کیا ہے آپ جس طرح عثمان حواجہ کو وہ ڈاو کا جسائن تھا وہ اپنے شوز پہ استعمال نہیں کرنے دے رہے ڈاو کا جسائن ہے وہ اپنے بیٹ پہ استعمال نہیں کرنے دے رہے تو اسمان حواجہ نے اس موقع پر آئی سی سی کو کہا کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اسمان حواجہ نے آئی سی سی کو ڈبل سٹینڈرڈ کیوں گا جب اسمان حواجہ نے آئی سی سی سے پرمیشن لی کہ میں کیا اپنے شوز پہ یا بیٹھ پہ ڈاو کا سائن استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں جب آئی سی سی نے ان کی پرمیشن کو رد کر دیا کوئی مان نہیں نہیں لیا کہ آپ کسی بھی صورت میں یہ ڈاو کا سائن استعمال نہیں کر سکتے تو عثمان خواجہ نے اس کے برعکس دو تین تصویریں شیئر کی ایک مہارنس لبوس چین کی تھی جو اپنا ایگل کا سگنیچر اپنے بیٹ پر یوز کرتے ہیں اور دوسرا تھا کشف مہاراج جو ساؤت افریقہ کے بلے باز ہیں جو بالر بھی ہیں اور بلے باز بھی ہیں وہ اپنے بیٹ پر اوم سٹکر یوز کرتے ہیں اور اسی طرح جو نکلس پورن ہے وہ بھی اپنے بیٹ پر یوز کرتے ہیں اسی طرح سگنیچر کوئی اپنے مذہبی کوئی سگنیچر یوز کرتے ہیں تو عثمان خواجہ نے اس موقع پر کہا کہ مجھے کیوں نہیں پرمیشن دی جاری کہ میں ڈاو کا سائن یوز کروں اگر آئی سی سی چند پلیئرز کو یہ پرمیشن دے رہی ہے تو وہ سب کو دینی چاہیے کیونکہ مارنس لبوس چین جس طرح پہلے دو تین سال سے اپنا ایگل کا جو سٹکر ہے وہ اپنے بیٹ پر یوز کر رہے ہیں جس طرح کیشف مہاراج ہیں وہ بھی کافی ٹائم سے اپنا اوم کا سٹکر ہے وہ جس طرح ہندو پرستی سے تعلق رکھتے ہیں اور اوم کا سٹکر ہے بہت سے کھلاڑیوں نے آواز اٹھائی تھی اس کے حلاف پر آئی سی سی نے ان کو علاؤ کر دیا تھا وہ بے شک اپنا یوز کر سکتے ہیں اسی طرح عثمان خواجہ کو بھی پرمیشن مل جانی چاہیے تھی کہ وہ اپنا ڈاو کا جو سٹکر ہے جو ڈاو کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلم کنٹریز میں کہ ہر طرف آمن اور شانتی کا پیغام پھیلانا اور یہی وجہ تھی کہ عثمان خواجہ یہی چاہتے تھے کہ پلسطین کے مسلمانوں کو آمن اور شانتی سے رکھا جائے کیونکہ ان کی لائفز میٹر کرتی ہیں اگرہ ورحال اس سینیریو کو دیکھا جائے تو آئی سی سی اسی طرح علاق رہا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کیونکہ اس کے کئی پلیئرز کے لیے اچھے قوانین ہیں اور کئی پلیئرز کے لیے بہت سٹرکٹ ہے جس طرح اب یو ایس اے میں ایک بلیک مین کو جب ایک پولیس حرمی نے اس کو قتل کیا تھا گلہ دبا کے مار دیا تھا تو پورے ورلڈ کپ میں پوری ٹیمز ساؤت افریقہ کی ٹیم اسٹریلیا کی ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم سب اپنے گھٹنوں پہ آگے تھے اور اب جس طرح پلسطین کے مسلمان وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں دن میں شہید ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے تو اس کے حلاف آئیسی سی کیوں نہیں آواز اٹھانے دے رہا جس طرح وہاں پہ ایک بندہ امریکہ میں ایک بندہ شہید ہو گیا تھا اس کے حلاف اتنی آواز اٹھائی تھی تو پلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی جاری یہی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسمان حواجہ کے مجھے کس وجہ سے یہ نہیں دیا جا رہا یہ پرمیشن نہیں دی جا رہی کہ میں اپنے بیڈ پہ اپنے شوز پہ یہ مونوگرام یوز کر سکوں